اسلام علیکم میرا نام قدس بیٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں پچھلے چوبیس گھنٹے کی کرپٹو مارکیٹ کی لیٹس نیوز اپ ڈیٹس جو کچھ میں نے لرن کیا مارکیٹ کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میرا اپنا تجزیہ بھی اگر آپ بیگرونڈ پر بیٹیسی کے چارٹ پر نظر ڈالیں تو بیٹیسی کی پرائیس نہ صرف بیٹیسی بلکہ اوورال ساری مارکیٹ آپ کو آلموس پریشر میں نظر آ رہی ہے سوائے میم کوئنس کی مارکیٹ کے اور میم کوئنس کی جب میں بات کر رہا ہوں تو ناٹ کوئن جو ٹیلیگرام پہ ہم سب نے مل کے مائن کیے تھے ٹوکن اس کی پرائیس اچھا خاصا پام کر رہی ہے برحال جو بھی ہے مارکیٹ میں ڈیویلمنٹس بہت انٹرسٹنگ ہو رہی ہیں پرائیس کے اوپر اس کی ریفلیکشن نہیں ہے وہ ایمٹی گوز کی جو فڈ ہے فڈ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں اس حوالے سے ایک اپ ڈیٹ ہے بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ فڈ کی وجہ سے مارکیٹ میں پریشر ہے اور شاید آئندہ بھی پریشر ہمیں کچھ دیر نظر آئے ایٹی ایف کے والے سے ٹوانٹی ایٹ ملین کا نیٹ انفلو ہے لیکن بیٹی سی کی پرائیس ایٹی ایف کے ڈیٹے کو مت کنسیڈر کریں جو اصل چیز فوکس کرنے والی ہے وہ یہ بیکگرونڈ پر آپ کو نظر آ رہی ہے بریکنگ جو بائیڈن کیمپین ہیز بگن ریچنگ آؤٹو کی فگرز یعنی امریکہ میں کرپٹو انڈسٹری کی جو کی فگرز ہیں ان کو جو بائیڈن اب ٹرمپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ وہاں کے کرپٹو انڈسٹری کے جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں ہماری رہنمائی کریں کیسے ہم کرپٹو کمیونٹی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم مو فارورڈ ہو سکتے ہیں جو ہم سے ماضی میں غلطییں ہوئیں چھوڑیں اس کو لیٹس مو فارورڈ تو یہ میری نظر میں بہت ایک میجر ڈولمنٹ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا یہ جو ابھی ایسی سی کو فائن ہوئے اچھی خاصی تنقید ہو رہی ہے یہ جو ویسٹن ورل کے ادارے ہیں وہ ہمارے اداروں کی نسبت وہ بڑے اچھے فنکشنل کرتے ہیں اور اس طرح کی جو تنقید ہمارے یہاں تو غدارے وطن اور پتہ نہیں کون کون سے سرٹیفیکیٹ دے دیے جاتے ہیں وہاں ایسا کوئی سی نہیں ہے توہینے فلان ادارہ توہینے ایسا نہیں ہے وہاں پہ ٹیکس پیئر سے ہمارے پیسوں سے یہ جو ملازم ہوتے ہیں اداروں کے اگر وہ صحیح کام نہیں کرتے تو وہ وہاں پہ پوچھ گیچ ہوتی ہے اور پریشر بڑھ رہا ہے گیری گینسلر کے اوپر کیونکہ یہ بھی ایک انڈیپینڈٹ ادارہ ہے امریکہ کی سیکیورٹی ان ایکسچین کمیشن وہاں امپیشمنٹ کے ذریعے ہی ادارے کے ہیڈے کو ہٹایا جا سکتا ہے صدر کی مرضی سے نہیں اس طرح اس کو بر طرف نہیں کیا جا سکتا تو جس طرح پریشر بڑھ رہا ہے این ممکن ہے گیری گینسلر صاحب یا تو خود ریزائن کر دیں یا کچھ اتنا پریشر پڑھے ویسے بھی یہ میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا اس میں یہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے الینر کیا اسے کیسے پرنونس کر ان کا کہنا یہ ہے کہ صدر کے پاس یہ ایک تیار ہے یہ ایسی سی کے سابقہ سٹاف نے بتایا کہ ٹوٹل پانچ کمیشنرز ہوتے ہیں ان میں سے کسی کمیشنر کو وہ ہیڈ بنا سکتے ہیں ایسی سی کا تو اس حوالے سے پریشر بڑھ رہا ہے اور میری نظر میں اگر یہ گیری گینسلر ریزائن کر دیتا ہے تو مارکیٹ کے لیے یہ بھی ایک بڑی بولشنی ہو سینٹیمنٹ ایکچولی ہوئیں گے مارکیٹ میں پوزیٹیف سینٹیمنٹ آئیں گے جو انٹی کرپٹو ریگولیٹر ہے وہ جب مارکیٹ سے اٹھ ہوگا ایکزیٹ ہوگا تو یہ مارکیٹ کے اوپر میری نظر میں یہ ایک اچھی بولشنی ہو جائے دوسرا ایکسر پی کے حوالے سے بھی خبر ہے امریکہ میں جو کرپٹو انڈسٹری ہے انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل ایکشن کمیٹی نام کی ایک فنڈ کریٹ کی تھی اس میں آل ایڈی ایکسر پی نے فنڈنگ کی تھی ڈونیشن دی تھی ابھی انہوں نے پھر دوبارہ ٹونٹی فائی ملین کی مزید ڈونیشن کی ہے مزید پریشر بڑے اور مزید وہاں کی پولیسی جو ہیں وہ پرو کرپٹو ہے یہ ساری ڈویلمرٹس مارکیٹ کو بلش اور ایک اور اپ ڈیٹ وہاں کی ایک سب کمیٹی ہے دہ ہاؤس فائنینشل سرویسز ڈیجیٹل ایسٹس وہ بھی اگلے چند دنوں میں وہ ٹوکنائزیشن کے حوالے ریال وولڈ ایسٹس کی بلوکچین ٹیکنالوجی کے اوپر جو ٹوکنائزیشن ہے اس کو اس سب کمیٹی میں ڈسکس کیا جائے گا ساری ڈویلمرٹس پوزیٹیو ہیں بولش ہے مارکیٹ میں ریفلیکشن نظر نہیں آرہی اور اس کی وجہ شاید ایمٹی گاگس یہاں اور دیگر فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کا شاید مجھے پتا نہ ہو ایمٹی گاگس کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے یہ مارک کلپلز کیسے اسے معافی چاہتا ہوں میری ذرا انگریش کمز ہو رہا ہے انہوں نے کہا جی کہ ایمٹی گاگس کے حوالے سے جو خبر تھی کہ انہوں نے کہا جی ایسا کوئی ابھی کسی کریڈیٹرز کو پیمٹ وغیرہ خصوصاً بیٹکوئن وغیرہ کی نہیں جا رہی ہیں بیٹکوئن کیش کی نہیں جا رہی ہیں ابھی تو صرف کریڈیٹرز کو دینے کے لیے پیسے ذرا آگے پیچھے کی ہیں ابھی صرف ریڈی ہو رہے ہیں گو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس سال کے اکتوبر دوہزار چوبیس تک کریڈیٹرز کو مل جائیں گے ایک کریڈیٹر کی میں ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا وہ آپ کے ساتھ شرکو کہتا ہے جی میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن ہونی ہے فانڈز کی ری امبرسمنٹ ہونی ہے یہ بہت جلد ہو جائے گی میرا نیچے آپ کو ایم ٹی گوکس کا کلیم سٹیٹس نظر آ رہا ہے اس میں مجھے کیش جو دینا تھا وہ کیش تو مجھے مل گیا ہے لیکن مجھے بیٹکوئن کی پیمٹ ابھی تک نہیں ملی جو کہ مجھے جلد مل سکتی ہے تو اس کی وجہ سے مارکیٹ میں انویسٹر شاید اس کو کلوزلی واش کر رہا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے پرائس نیچے کریش ہو تو پھر نیچے سے دوبارہ انٹری لے میں شاید شاید کا ورڈ اس وجہ سے یوز کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ہنڈرڈ پرسن نہیں پتا اور دوسرا رونز کی مارکیٹ دوبارہ تھوڑا سا پری مارکیٹ بھی تھوڑا سا پمپ کی ہے پیچھل چوبیس گھنڈے میں اور ساتھ ساتھ جو رونز بائی کی ہوئے میرے رونز کا بیک بھی آہستہ آہستہ تھوڑا پھولتا ہوا فیل ہو رہا ہے مجھے اب مارکیٹ کی وہاں سے ریکاوری ہو رہی ہے اب مارکیٹ کی رینڈم نیوز اپ ڈیٹس کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایتھیریم کی بات کرتے ہیں ایتھیریم کے سپارٹ ایٹی ایف کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی سافٹ اپروول ہوئی ہے ایتھیریم کا سپارٹ ایٹی ایف ابھی ٹریڈنگ کے لیے اوپن نہیں ہے ابھی خبر ہے کہ بلیک روک فائل این اپ ڈیٹی ایف ورجن آف ایٹس سپارٹ ایتھیریم ایٹی ایف ایس ون جو فائل انہوں نے کرنا تھا یہ ایک طرح کی بیگیننگ ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا کہ جون کے مہینے میں ایتھیریم کی سپارٹ ایٹی ایف بقاعدہ ٹریڈنگ کے لیے اوپن ہو جائے گی اور یہ ایتھیریم کی پرائس کے لیے ایک بولیش نیوز ہے ماسٹر کارڈ کے حوالے سے ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ماسٹر کارڈ نے بھی کرپٹو کریڈنشیلز کا پلیٹ فارم ایک فیچر آرن کیا ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ اوکی ایکس یا کو کوئی نہیں اس طرح کی ایکسچینجز پہ جب کبھی آپ نے کسی دوسرے یوزر کو فنڈ ٹرانسفر کرنے ہو تو آپ کو اس کے فنڈ کی اس کے والٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اس کا یوزر آئی ڈی مانگتے ہیں اور اس کو یوزر آئی ڈی پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں انسٹنٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہے زیرو گیس فیس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو والٹ لینے کی ضرورت نہیں سیم اسی طرح کا ماسٹر کارڈ نے بھی ایک پائلٹ پروجیکٹ آن کیا اپنے فیچر آن کیا نیکسٹ کنٹینڈر کون ہے نیکسٹ نمبر تو پھر ایکسر پی آتا ہے جب تک کہ اس حوالے سے بھی مزید کوئی اپ ڈیٹ نہیں آ جاتی سولانا کے حوالے سے اور اپ ڈیٹ ہے مجد نیوز اپ ڈیٹ ہے سب سے پہلے سولانا کے اوپر پی پال نے بھی پی پال کا اپنا سٹیبل کوئن ہے پی وائی یو ایس ڈی وہ سولانا کی چین کے اوپر لانچ کرنے کی ایننونسمنٹ کی ہے اس کے علاوہ سولانا کے اوپر لیئر زیرو بھی لائیو ہے یعنی سولانا سے اگر آپ نے ایس اٹ کسی اور چین میں یا کسی اور چین سے سولانا میں لے یعنی بریج کرنے ہے تو اس کے لیے لیئر زیرو کی ٹیکنالوجی اب آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی تیثر نے یہ ایک بڑی alarming update میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا تیثر نے ایک والٹ ہے جی جس میں 3.5 ملین یو ایس ڈی ٹی پڑھا ہوا اس کو بلوک کر دیا یہ alarming اس وجہ سے ہے کہ ہمارے بھی والٹس میں فنڈ پڑھے ہوئے تو اس طرح تیثر کے پاس اگر کنٹرول ہے کہ وہ ہمارے فنڈ کو کسی بھی وقت وہ بلوک کر دے تو یہ تو بڑی alarming ہے تو be very careful آپ اس طرح کے پروٹوکوز کو یوز کرتے ہوئے دوسری خبر ہے جی open ai sam altman an argentinian president جو کہ president صاحب el salvador بھی visit کر کے ہیں ابھی انہوں نے sam altman کے ساتھ partnership کی ہے sorry meeting کی ہے اس meeting میں انہوں نے world coin کے حوالے سے discuss کیا ہے اب وہ کیا opportunities وہاں پہ explore کر رہے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے دوسرا welcome to decentralized future of galaxy galaxy بھی اپنی l1 chain launch کرنے جا رہا ہے introducing gravity the layer 1 blockchain designed for mass adoption and an omni chain future پتہ نہیں یہ l1 already market میں اتنی l1 chains ہیں اور یہ اس season میں تو وہ جو ہمارا پچھلے bull season میں جو l1 chains تھی ان میں سے جو اچھی خاصی chains ہیں وہ all lady ethereum کے roll up اور ethereum کے layer 2 chain بننے میں ہی انہوں نے اقتفاق کیا ہے stargate کے حوالے سے جی stargate کا version 2 launch ہو گیا باقاعدہ اب آپ کو cheapest bridge جو ہے available ہے اگر آپ stargate کو use کرتے ہیں تو آپ آپ کے لئے یہ best news ہے اچھا اس کے علاوہ air drop کے حوالے سے بڑی updates ہیں major updates سب سے پہلے ابھی میں نے tweet اور telegram پہ آپ کے ساتھ share کیا ہے یہ ایک revo کا platform open ہوا ہے یہ بلکل defi yield strategy strategies والی ایک market place ہے جہاں پہ آپ مختلف جو defi opportunities ہوتی ہیں ان کے مختلف walls ہیں ان walls کے اوپر آپ نے investment کرنی ہوتی ہے اور ان اس investment کے مطلے آپ کو yield ملتی ہے riskی بھی ہے mid riskی بھی ہے low riskی بھی ہے high riskی بھی ہے جتنا زیادہ risk defi میں لیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو reward اور risk کے ساتھ تو یہ risk reward کو آپ نے ذہن میں رکھے کرنا میں نے یہاں پہ $1000 invest کی کیوں میں میں نے invest کی کیوں میں سمجھتا ہوں یہ early project ہے میرا خیال ہے پچھلے 24 گھنٹے میں یہ بقائدہ ان کا point سسٹم launch ہو جس میں early points gain ہوں گے bonuses ملیں گے early entry کی وجہ سے اور ساتھ free NFT کی collection ہے جس کو میں main target کر کے بیٹھا ہوا 500 NFT collection یہ early timing میں جو بندے claim کر for example آپ $1000 کی یہاں liquidity provide کرتے ہیں 14 نین اپنی liquidity کو hold کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ free minting کر سکتے ہیں اور بعد میں جب آپ کو minting مل جائے اور جب یہ ساری NFTs وغیرہ یہاں سے minting ختم ہو جائے پھر آپ open sea میں وہ NFT بیچ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ liquidity پروائیڈ کرتے ہیں تو ہر ڈالر کے بدلے آپ 24 گھنٹے میں ایک پوائنٹ ملے گا اگر آپ token swap کرتے ہیں ان کے platform پہ swap کی option بھی ہے ساری detail آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کی ہوئی ہے تو میں نے کہاں پہ کون سے دو walls پہ کیا اس کی detail بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہی سیمپل یہاں میں چیک کر رہا تھا پتہ نہیں میرے net کی پرابلم ہے یا ویسیٹ ویسے ڈاؤن ہے ابھی فلا تو اس کو آپ نے کرنا اور دوسرا میں نے اپنے twitter پہ شیئر نہیں کیا اس کی آپ نے زیلی کیمپین میں بھی participate کرنا تو یہاں پہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ دراؤپ یہ کریں گے اس سال کے انڈ میں یا اگلے سال کے فرس کوارٹر میں یہ کریں تو تب تک آپ جتنی ان کے پوائنٹ وغیرہ منٹ کریں جتنے پوائنٹ ارن کریں گے جتنے ریوو پوائنٹ آپ کریں گے وہ کنورٹی انٹو ریوو ٹوکن اور یہ ٹوکن دس پرسن سپلائی جتنے اس کے ٹوکن اس کی دس پرسن سپلائی ہے جو جو ارلی ٹائمی میں ان کے پلیٹ فارم پر ایکٹیو ہوگا ان کو یہ ڈسٹیبیوٹ کریں گے اگر آپ نے لینیا کی 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 جو انہوں نے 22 ماہی کو سٹارٹ کی تھی تو آپ کے والٹ میں لیکس پوائنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے یکم سے یکم سے لے تیس جون تک اگر آپ نے پرانے کسی بھی ان کے سیزن میں پٹسپیٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے میرے کرپٹو وان وان چینل پر ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ کے پاس ہیوی کمپیوٹر یا لیپٹ ہے تو اس کو آپ مائننگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوپ کا کل فائنلی ان کے جو آپ نے ٹیس نیٹ میں پٹسپیٹ کیا تھا تو اگر آپ نے کلیم نہیں کیا تو کلیم کر لیجیگا کیونکہ اگر کل تک نہ کیا تو جتنے ان کلیم ٹوکن یہ بہن کر دیں گے ٹیکو کا جو ٹیس نیٹ ون ہے اس کو اس کے لیے اگر آپ نے پٹسپیٹ کیا تو یہ نیف ٹی آفر کر رہے مجھے نہیں معلوم میں کیسے کلیف نہیں کیا بہرحال میں کلیف نہیں کیا آپ چیک کر لیجیگا اگر آپ کلیف کر رہے ہیں دوسرا ٹیکو نے اپنا ٹکر ہے وہ چینج کر دیا انہوں کہ ہم نے دیکھ ہے جو ہمارا ٹکر یوز کر رہا ہے ٹیک او تو ہم نے اس کو چینج کر کے بہ ٹیکو ٹیک ہوگا ٹیک ہوگا اس کے علاوہ جی اگر آپ نے پٹسپیٹ کرنا ہے تو لنک میں ویڈیو کی ڈسرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آئی تھر نوڈ کا جو کلاوڈ ڈراب تھا ماف کی جگہ وہ بقاعدہ افیشلی اینڈ ہو گیا آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں نے پٹسپیٹ کیا کتنی میسیف ہائی پیس پروجیکٹ کی اور جتنا یہ زیادہ لوگ آئیں گے اتنے ہی ہمارے ایڈراب کی ویلیو بھی ڈلیوٹ ہوگی یعنی جو آپ لوگوں کو ایڈراب ملیں گے بھی پتہ نہیں ان کی ویلیو اتنی بھی نہ ہو کہ آپ کے گیس پرائس بھی جو گیس فیس آپ نے پھیک کی وہ بھی کبر ہو سکتے بائنانس نے ابھی سٹیک سٹون کی ایک کیمپین سٹارٹ کی ہے اور ٹوٹل جو ہیں چودہ ہزار وینرز انہوں نے سلیٹ کرنا ہے اس میں کرنا آپ نے کیا ہے 0.15 ایتھی ڈیو کو آپ نے بریج کرنا ہے سکرول پہ تو اس کے لیے یہ لنک ویڈیو کی ڈسٹرپشن میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا سٹارٹ مشن پہ آپ نے کلک بیلنس ایڈ کرنا ہے جو کہ 0.15 ایتھی ریم بنتا ہے پہلے 14000 وینرز کو سلیٹ ہونا اس کے بعد یہ آٹومیٹک آف ہو جائے گا مجھے نہیں پتہ جب آپ واش کرے ہوں گے اس وقت تک آل ایڈی چودہ ہزار وینرز سٹیک سٹرپ ٹوکن پر یوزر کو ملے گئے پتہ نہیں سٹیک ٹوکن کے پرائس کیا ہوگی اگر آپ نے اس کو ٹائی کرنا تو آپ کار لی جیگا ٹھیک ہے یہ تھی میری ویڈیو امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تا کے لیے مجھے اجازت دے اللہ حافظ